خبر شامل کریں گے پشاور ہائی کورٹ میں سنیتہات کاؤنسل کی مقصوص نشستوں کے لیے درخواست پر سماعت کل تک ملتوی آپ دلائل دیں گے جسٹس اشتیاہ ابراہیم کا قاضی انور ایڈوکیٹ سے استفسار میں دلائل نہیں دینا چاہتا قاضی انور ایڈوکیٹ نے یہ کہا جبکہ اگر کل تک ملتوی کر دیں تو میں دلائل دے سکتا ہوں قاضی انور کی جانب سے یہ کہا گیا اسی پر بات کریں گے زیشان کا کخیل ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زیشان سماعت بارے آگاہ کیجئے گا کیا مقالمہ رہا جی بالکل مخصوص نشستیں نمیلنے کے خلاف سنیتہات کاؤنسل نے پیشاور ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی تھی آج اس پر سماعت ہوئی پانچ رکنی بینچ نے سماعت کی جسٹس اشتیاہ ابراہیم اس کی سربراہی کر رہے ہیں جو ایڈوکیٹ اٹھارنی جنرل ہے اس کے احساسات الیکشن کمیشن کے وکیلیں پیپلز پارٹی نون لیگ اور اس طرح دیگر جو جماعتوں کے وکلہ ہیں انہوں نے دلائل مکمل کر دیئے جس کے بعد سنیتہات کاؤنسل کے جو وکیلے قاضی انور ایڈوکیٹ انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ کل تک سماعت ملتوی کی جائے تاکہ وہ تیاری کر کے کل اس پر دلائل دے آج چونکہ سنیتہات کاؤنسل کی جانب سے جو درخواست تھی وہ بیرسٹر علی زفر اور باوراوان نے دائر کی تھی لیکن وہ عدالت میں جو ہے آج پیش نہ ہو سکے جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار بھی کیا اور ساتھی ساتھ میں جو سنیتہات کاؤنسل کے وکیلے انہوں نے عدالت سے معافی بھی مانگی اور بتایا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آج یہ دونوں جو درخواست گزارے وہ آئیں گے اس لئے انہوں نے تیاری نہیں کی تھی آج جو ہے عدالت نے جو مختلف فریکین ہیں ان کے دلائل سنے اور اس کے بعد جو ہے اکازینور کی درخواست پر جو ہے کل تک سمات ملتوی کی عدالت کے مطابق کل دوبارہ صبح نو بجے اس درخواست پر سمات کی جائے گی اور جو ہے جو پیپیو سنیتہات کاؤنسل کے سمات کو ملتوی کر دی گیا ہے زشان کا کخیل آپ آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ